اسلام علیکم خواتین احزارات آج پھر میں نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنائی ہے سپیگٹی یہ بہت مزیدار ہے اور اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالتے آسانی سے بن جاتی ہے اس کے اندر اوائل ڈالا ہے دو ڈونگے والی چمچ آپ لے لیں اوائل اس کے اندر ایک چمچ ڈالا ہے لہسن ادرک نہیں ڈالا ہے لہسن ڈالا ہے اس کے اندر اور ہم اس کے اندر یوز کریں گے ٹماتر کیونکہ اس کے اندر زیادہ کیچپ کا یہ پاس ہیتنا زیادہ نہیں ہے تو میں اس کے اندر ٹماتر کا یوز کروں گے میں پاس ٹماتر پڑھے ایک تین ٹماتر میں نے کیا گرینڈ اور اس میں ڈال دیا ہے ہی جب تک یہ بھنائی ہوتی ہے بھنائی ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے چکیں اب اس کی بنائی ہو چکے آپ دیکھ رہے ہیں بھنائی ہو چکے گھی بہر آ چکے اس کے اندر ہم ڈال لیں گے بوائل چکن میں نے بوائل کر کے رکھا تھا چکن کالی میوچ اور نمک ڈال کے یہ اس کے لئے ڈال دیں گے اس کے ساتھ مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر کچھا چکن ہوگا تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا اب اس میں ٹائم نہیں لگے گا ایک چمچ کالی میوچ ڈال لیا اور ایک چمچ نمک ڈال لیا سوائے سوز چلی سوز اور سفیز سیرکہ بس یہ چیزیں ڈالنی ہیں اس کے اندر اور آپ کا سمجھیں مسالہ تیار ہو چکا ہے مرحبہ چکن تو ویسے ہی گلابا تھا یہ مسالے میں نے ڈالے ہیں اور میرا یہ مسالہ تیار ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نمک میں نے ایک چمچ ڈالے لیکن دو چمچ ڈالے ہیں اس کے اندر میں نے دوبارہ چیک کیا تھا نمک کم تھا میں نے اس کے اندر ایک چمچ اور ایڈ کیا تھا آپ بھی چیک کر کے بنائیں کبھی کہیں کہ ہمارا بھیکر ہے کہ ہمارا یہ ہو گیا ہمارا وہ گیا اس کا نمک چاولو کی طرح چیک کیا جائے جیسے چاول آپ نے بائل کا پکانے ہے دم سے پہلے آپ چیک کرتے ہیں نمک تھوڑا تیز ہے تو ٹھیک ہے بلکل اگر پھر نورمل لگ رہا ہے تو وہ چاول پھکے رہ جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے اگر اس کا نمک تیز ہے تو آپ کے سپیگٹیز ٹھیک ہوں گے اگر نمک ہلکا ہوگا تو آپ کے سپیگٹیز پھکے رہیں گے تو آپ کو تھوڑا سا نمک کو تیز رکھنا چیک کرنا ہے اور مرچے تو ویسے ہی میرے بچے لیتے نہیں ہیں ہلکی مرچے لیتے ہیں تو یہ مرچے ان کے لیے کافی ہوتی ہیں اپنے لیے پھر میں بال میں چاٹ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہوں سپائسی کرنے کے لیے تھوڑا سا تو میرے ہزبینڈ اگر وہ ایسے وہ پسند نہیں کرتے ہیں اگر وہ پسند کریں تو وہ پھر اس کے اندر چٹنیاں وغیر ایڈ کر کے وہ سپائسی بنا کے کھا لیتے ہیں اس کے اندر چمچ کیچپ کے ڈالیں یہ میرا مسالہ تیار ہو چکے ہیں میں اس کے اندر سپائگٹیز ڈالوں گا اور میرا سپائگٹیز ریڈی ہو چکی ہیں ایسے ہوں ne 15 منٹ میں تو اللہ میں بچوں کو کھلا گیا سروان دن سکون سا گزرے گا جب ان کا دل کریں گے اٹھائیں گے سپائگٹیز کھائیں گے آتے جاتے کھائیں گے آتے جاتے کھائیں گے آتے جاتے کھائیں گے تو یہ ہم نے اس کو میس کر دیا ہے یہ بڑا آسان طریقہ تھا اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر سبزی ہے ہمارے میرے پاس گھر پر کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور بچے زید کر رہے تھے کہ ہمیں سپیگٹیز کھانی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بنا لیتی ہوں سبزیوں اس میں گاجنیں ڈلتی ہیں شملہ میٹ ڈلتی ہیں آپ کے مرضی جو سبزیاں اٹ کریں لیکن اس وقت سبزی آویلیبل نہیں تھی تو اگر سبزیاں نہ ہو تو پھر بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں بنا کے کھا سکتے ہیں آپ بنائیں کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ لوگوں کی بہت زیادہ ترقیبیں ہیں آپ کو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگیا وہ ریسپی اٹھا کے بنا سکتے ہیں لیکن یہ میری اپنی ریسپی ہے اس کے اندر نورمل سا رہتا ہے یہ جو پکے کھانے کھاتے ہیں بچے ان کے لئے یہ بیسٹ ہے آپ بنائیں کھائیں اور مجھے کمیٹ ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ ماما نے یہ سپیکیٹیز ہے یہ ماما نے بڑے مزلکی بنائی ہے وائے ہرچا سادتیاں کھا کے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کھاتے ہیں بڑے مزے کی ہوتی ہے آپ دلزوں کھائیے گا یہ بلکل موڈل کے ترے ہیں بیسٹ میں اگر آپ کہیں جب اور یہ مسالہ ڈال کے لئے بڑے اچھا سادے ہی ملتا ہے ملتا ہے